انسان اللہ کی بنائی گئی سب سے خوبصورت مخلوق جس کے بغیر کائنات کی تکمیل ناممکن ہے لیکن یہ انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے اپنی خواہشوں کا خلام بن جاتا ہے اور ان کے حصول میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہ بھی کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے میں مدد ان غافل انسانوں کو ان کی موت سے پہلے آخرت سانوارنے کا ایک موقع دینے آیا ہوں میرے بیٹے کو کیا ہوا اسے جلدی لے چلو میرے بیٹا میٹا دوکٹر صاحب دوکٹر صاحب کیسا ہے میرا بیٹا وہ کافی سیریس ہے مرز کافی بڑھ گیا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دوکٹر مگر ہم لوگ بہت غریب ہیں اتنے مہنگے علاج کے لیے ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں نے اپنے بھائی کے لیے ہر کسی سے مدد مانگی ہے بہت کمپیننگ بھی کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہمارے بیٹے کے علاج میں کسی نے ہماری مدد نہیں کی اس کا علاج نہ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بیماری کی لاسٹ سٹیج ہے یہ ہماری کے ایسی بھیباسی ہے وہ لوگ اس طرف ہے میرے اللہ تو ہی ہماری مدد کر مس آپ نے انیس کے لیے جو کمپینن چلائی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلا کیا بدکسمتی سے ابھی تک کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی میرا بھائی میری آنگوں کے سامنے مل رہا ہے اور ایک میں ہوں کہ اسے بچا نہیں پا رہی ہو لوگوں کی ذرا سی مدد سے میرے بھائی کی زندگی بچ سکتی ہے خدا کیلئے ہم پر رحم کریں پلیس میرے بھائی کو بچا لیں کیا آپ انیس کے بارے میں کچھ معلومات دے سکتی ہیں کہ اب اس کی حالت کیسی ہے کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ اس کی حالت بہت نازک سر کیا آپ اسے جانتے ہیں اسے کیسے بھول سکتا ہوں میں اپنے بھائی کو نہیں ایک دو دفعہ اپنی پارٹی میں ملی تھی مادد مانگ رہی تھی لیکن مصروف تھا اس لئے نظرانداز کر دیا مگر یہ حسینہ دماغ سے نکلتی ہی نہیں سر آپ نے تو مجھے حیران ہی کر دیا تو آپ کو اس سے بات کر لینے چاہیے تھی نا مصروفیت نے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا یہ لڑکی اب ٹی وی چینلز پر چھا گئی ہے اب یہ عوام میں بہت مقبولیت رکھنے لگی ہے مجھے لگتا ہے یہی اچھا موقع ہے اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو آپ کے مقبولیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا سر ہم اور پھر الیکشن میں امیدوار بننے سے پہلے آپ کی اچھی مقبولیت ہو جائے گی ٹھیک ہے اب تم چلے جاؤ اور اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ اور اسے کہنا کہ ہم لوگ اس کی بھرپور مدد کریں گے جتنا جلدی ہو سکے اسے میرے پاس لے کر آؤ جیسا آپ کا حکم آپ کو میری فریاد سننی ہوگی مس فندہ جی میں ہوں مجھے منسٹر صاحب نے بیجا ہے آپ کو لینے کے لیے منسٹر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں مس فندہ وہ آپ کے بھائی کی علاج میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا یالہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہماری سن لی جی جلدی چلیے کہاں جانا ہے منسٹر صاحب کو سب جا کر بتاتے ہیں میرا بیٹا بہت بیمار ہے دیکھیں مسٹر آپ کو اور آپ کے میسز کو ہاسپٹل رہنا ہوگا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں انہوں نے انیس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ مس فندہ کر لیں گی آپ یہی رہیں آپ کا ہاسپٹل میں رہنا زیادہ ضروری ہے آپ نے ٹھیک کہا جناب مس فندہ صرف آپ ہی میرے ساتھ چل سکتی ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں تیر نہ ہو جائے اپنے خیال رکھنا ٹھیک ہے جی خدا حافظ دیکھا آپ نے اللہ نے ہماری سن لی نورے اب ہمارا بیٹا بچ جائے گا آئیے تشریف لائیے میں چلتا ہوں خوش آمدید بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے آپ ٹھیک وقت پہ ہماری مدد کر رہے ہیں ہاں یہ سب تو میرا فرض ہے ہر حال میں ہم انیس کی اور آپ کی پوری مدد کریں گے اب سمجھو کہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں میرے بھائی کی حالت بہت نازک ہے آپ مدد کر رہے ہیں مجھے تو ایسے لگتا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں ہاں تمہارے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے ہی یہاں ہوں میں لیکن تمہیں اپنے سارے خواب پورے کرنے کے لیے میری کچھ باتیں ماننی ہوں گی سمجھ رہی ہو نا ہم آپ تنہا تھی بے بس تھی آپ کا کوئی مددگار نہیں تھا لیکن اب آپ اکیلی نہیں رہی آپ کتنے اچھے انسان ہیں دیکھو میں صرف تمہارے بھائی کے لیے ہی نہیں زندگی کے ہر معاملے میں تمہاری مدد کروں گا بھائی کی مدد کرتے میرے لیے یہ ہی کافی ہے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہاں تمہیں اور تمہاری فیملی کو اپنی سرپرستی میں لوں گا تم لوگوں کی حفاظت کروں گا سپورٹ کروں گا تم لوگوں کو میں تم لوگوں کی اپنے ذاتی پیسوں سے مدد کرنا چاہتا ہوں اللہ خوش رکھے آپ کو میں ذاتی پیسوں سے تمہاری مدد اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر قومی خزانے سے تمہاری مدد کرتا ہوں اور اسپتال کے دوسرے مریضوں کی نہیں کرتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے حق تلفی ہوگی وہ سب تو اب ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں تو مگر ایک مسئلہ ہے کیسا مسئلہ ہے تمہاری ذاتی پیسوں سے مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم میرے خاندان کا حصہ بنوگی تاکہ تمہاری مدد کر سکوں میں سمجھی نہیں اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے مطلب میں قومی خزانے سے تمہاری مدد نہیں کر سکتا ایسے دوسروں کی حق تلفی ہوگی بینہ کسی رشتے کے تمہاری مدد کی تو اپنے گھر والوں کی حق تلفی کروں گا تو پھر بھائی کے زندگی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا انیس کے علاج معالجے کے اخراجات کے لیے تمہیں میری ذات کا حصہ بننا ہوگا دیکھو میں گمائے پھرائے بغیر تم سے سیدھی بات کرتا ہوں میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا البتہ رسمی نکاح کروں گا رسمی نکاح مطلب مطلب ایک رات کا نکاح کیا؟ انیس کی زندگی کے لیے تمہیں یہ شرط ماننی ہوگی مطلب ایک مطلب ایک یہاں سے زندگی کے لیے میں کہا ہوں؟ اور تم کون ہو؟ خبر رسا ہوں عبداللہ اچھا تو یہ بات ہے دیکھو اگر تم نے کوئی ریپورٹ منائی تو اچھا نہیں ہوگا اگر یہ خبر کہیں چلی تو تم نوکری سے جاؤ گے میں تمہارے لیے دوسری دنیا سے خبر لیا ہوں تمہاری دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے رونے والے تمہیں موت کی یاد دلائیں گے خیساب کتاب پورے کیے بہائیر دوسری دنیا میں مت جانا عبداللہ میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے تم؟ مجھے حلال کا کہہ کے حرام پام کروانا چاہتے ہو تم؟ بتاؤ مجھے استغفراللہ دیکھو میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تمہاری ایسی مدد نہیں چاہیے تم یہاں سے جا کر بے واقفی کروگی میں جانتا ہوں کہ تم بہت پشتا ہوگی اور ہاں یاد رکھنا اپنے بھائی کے لیے تم ضرور واپس آوگی تم جب بھی نیکی کروگے تو ہر بار نکاح کروگے اگر میں نکاح نہیں کرتا ہوں تو نیکی بھی نہیں کرتا ہوں میں رونے والے تمہیں موت کی آت دلائیں گے میں نہیں کروں گی تمہاری لئے دروازہ کھلا ہے ہم مدد کرنے والے لوگ ہیں اور سنو تمہیں جب بھی اپنے بھائی کی زندگی کا خیال آئے تم واپس آ سکتی ہو انتظار کروں گا ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا بابا خندہ اوہ 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 امی میں تو ٹڑ گئی تھی مجھے لگا کہ انیس اس کی حالت بہت نازک ہے انیس سانس نہیں لے پا رہا تھا اس لئے آئیسیو میں شفٹ کر دیا اسے اوہ میری اللہ آمدانی کم ہونے کی وجہ سے میں بہت بھی بس ہوں فندہ کاش میرا رب میرے بیٹی کی زندگی بخش دے اور میری ساری عمر بھی انیس کو لگ جائے تم بتاؤ بیٹی تم انیسٹر صاحب کے پاس گئی تھی نا وہ ہماری مدد کریں گے یا نہیں انیس بیہوشی کی حالت میں بھی اپنی آپا کو یاد کر رہا تھا میرا بھائی میرا بھائی موسیقی وہ ہماری مدد ضرور کرے گا میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں اتنے پیسے دینے ممکن نہیں ہیں بہت سے انسان ہیں جنہیں مجھے بھی حساب دینا پڑتا ہے آپ نے جو کیا ہے اسے چوری نہیں تو اور کیا کہتے ہیں مسٹر توبہ توبہ ہماری امانداری پر کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا سمجھے تم اور پھر تم مجھ پر ایسا الزام کیسے لگا سکتے ہو گناہ ہے یہ گناہ مگر آپ تو جانتے ہیں نا ہاں بولو کیا ایرادیں ہیں آپ تمہارے مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے شاباش شاباش بہت خوبصورت ہو تم فکر نہ کرو تم میں ایسے تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا پہلے رسمی نکاح کریں گے میں یہ صرف اپنے بھائی کے لئے کر رہی ہوں ہاں مجبور ہوں میں اس سے زیادہ توقع مت رکھنا ٹھیک ہے میں بھی تمہاری مدد ایڈورٹائزنگ کے لئے کروں گا سب کچھ ایک دوسرے کے لئے آپ جو کہوں گے وہ کروں گی میرے بھائی مر رہا ہے آپ فوراں آرڈر دے دیں تاکہ وہ لوگ ہلاس شروع کرتے میں تھوڑی دیر بعد فون کر دوں گا میڈیا والوں کو اندر بھیج دو آجائیے یہاں پر آجائیے آپ لوگ بہت سکریہ تشریف لائیے دوستو آنے کا شکریہ انیس کی حالت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بھائی کی زندگی کے لئے جدوجہود کرنے والی لڑکی کی سپورٹ کروں گا انیس کی زندگی بچانے کے لئے ہم جو کر سکے وہ کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ آئیے دوستو میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں آئیے دیکھو اب ہماری ڈیل ہو چکی ہے اس لئے اب ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے اب اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ ہماری طرح شادی کرنے والوں کے لئے ایک اچھا فارمولہ ہے تم جو کرنا چاہتے ہو فکر لو انیس بچے میرے لئے یہی کافی ہے یہ دیکھو آج کا اخبار میری بیٹی منیسٹر سے ملی تھی اب وہ منیسٹر میرے بیٹے کے علاج میں اس کی مدد کریں گے پھر تو تمہیں وہ باری کھو بہت شکریہ بریک کا ٹائم ختم ہو گیا اب کام شروع کرو چلو بھائی چلو چلیں مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے جی بولے میرے بیٹے نے کئی بار مجھ سے بات کی ہے وہ تمہاری بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے ہم لوگ بھی فندہ بیٹی کو بہت پسند کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے بیٹے کے لئے اچھی بیوی ثابت ہوگی میری بیٹی بہت سمجھدار ہے اللہ کا شکر ہے اس نے میرا سر کبھی جھکنے نہیں دیا ہم اس مسئلے سے پہلے نکل آئے پھر کچھ سوچتے ہیں ہم تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹ کر بات کریں گے اللہ سب بہتر کرے گا مجھے تھوڑا جلدی ہے دوست مجھے اس وقت اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں ہم ہم جاؤ کیوں رو رہی ہو کیوں نہ رو میں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی تم جانو یہی کافی ہے کسی نے سن لیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اپنی فیملی سے کیا کہوں گے اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مر جائیں گے میری جان انہیں کیسے یہ پتہ چلے گا لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں اب تو بس میری دعا ہے کہ بس میرا بھائی بچ جائے ابھی فون کریں ہسپیٹل میں فون کر کے اب اپنا وادہ پورا کریں تاکہ وہ لوگ الاز شروع کریں میرے بھائی کا تم گھبراو مت تمہارے بھائی کے ایک دو کام رہتے ہیں میں نے فون کر دیا ہے وہ بہت جلد اسے لے جائیں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا ہوسلا رکھو نورے وہ ٹھیک ہو جائے گا بیٹی کیا ہوا مانیسٹس آپ نے فون کر دیا ہے اب مانیس کا علاج شروع ہو جائے گا اوہ میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جلدی کرنا ہوگا ہمارے پاس وقت نہیں ہے آہاں بالکل فنہ کو کیا ہوا میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا نیس تمہاری بہن ہر حال میں جاتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہیں مجھے اس لڑکی سے ملے ہوئے پندرہ دن ہو گئے ہیں کیا جی سر ملے ہوئے پندرہ دن تو ہوئے ہی گئے ہیں سچ میں اچھی ایڈوٹائزمنٹ ہو گئی ہے میڈیا والوں سے رابطہ کرو کہ کل کوئی بڑی خبر دیں ہائی اتھارٹیز بھی تاکہ متوجہ ہوں ہم لیکن اس بچے کا کیا کریں گے منیسٹر صاحب اس بچے کے علاج کے لیے فون کروانا ہے کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس بچے میں دلچسپ بھی لوں وہ بچہ بیرونے مک چلا بھی گیا تو بھی نہیں بچے گا تم پھر بھی انہیں یقین دہانی کراتے رہو کیا ہاسپٹل والوں کو ایک دکھ پھارا لیٹر بھی لکھ دو ایسے دھیروں لوگ کھڑے ہیں ہمارے دروازے پر میں کس کس میں دلچسپ بھی لوں گا دیکھو ایک دو ٹینڈرز ہیں جن کا کچھ نہیں ہوا پریشر آ رہا ہے اوپر سے مجھ پر اگر ہم نے اس بچے کا علاج نہ کروایا تو ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائیں تم فکر نہ کرو وہ سب کچھ بھول جائیں گے ہماری کام جلد بھول جاتی ہے بچے کے باپ نے تھوڑ دیر پہلے ہی شکریہ دا گنے کے لیے فون کیا تھا اگنور کرو اسے دعا کرو یہ بچہ الیکشن تک زندہ رہے ہم اس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے یہ ٹھیک ہے سر ملی گلر آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں کیا چاہتے ہو تم جب سے تمہاری حکومت آئی ہے تم نے ہمارے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا کیا چاہتے ہو ہم ایک برفانی علاقے میں رہتے ہوئے بھی اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور مت پھولو کہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کی بددعا تمہیں لگے گی تمہاری باتوں سے ہم ڈڈنے والے نہیں ہیں اپنی حد میں رہو مریسٹر صاحب ہم لوگ بلکل سچے ہیں اور یہی بات اللہ جانتا ہے اور ہمارے دل بھی صاف ہے دیکھ لوں گا میں تمہیں ایک دن تم جیسے جھوٹے انسان کا چہرہ میں سب کے سامنے ضرور لے کر آؤں گا کیا کہا تم نے تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو ایک بدنیت اور منافق انسان سے بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں تیکھ لینا ایک دن اللہ تم سے ضرور اس چیز کا استعاب لے گا نکلو یہاں سے اس آدمی کو برفانی علاقے میں ہر طرح کی تکلیف دو اس کا گھر بار سب چھن لو اسے کیوں رکے ہوئے جلدی جاؤ ٹھیک ہے سر منسٹر صاحب سے تو میرے خود بات ہوئی تھی انہوں نے تو علاج کے لیے بہت پہلے فون کروا دیا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہوئی ہو مس ہمیں تو کوئی فون نہیں آیا اور ہم آرڈر کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اچھا میں ان سے ایک بار پھر بات کر کے پوچھ لیتی ہوں آپ نے جو بھی کرنا ہے چلدی کریں آپ کے پاس وقت بہت کم ہے ٹھیک ہے کیا ہوا بیٹی سب ٹھیک تو ہے منسٹر صاحب نے ڈاکٹر کو فون نہیں کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم نے ان سے بات کی تھی نا اب تم کچھ بولو گی بھی میرا بیٹا مر جائے گا منسٹر صاحب کیوں نہیں اس معاملے کو سنجیدہ لے رہے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں معلوم اس منسٹر صاحب سے میں خود جا کے بات کرتا ہوں امی آپ یہاں انیس کے پاس رہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اسے کسی چیز کے ضرورت ہو ٹھیک ہے جاؤ تم بابا بابا رکے میں آ رہی ہوں منسٹر صاحب دیکھیں میں انیس کا باپ ہوں جی ابھی تو مجھے جلدی ہے تم میرے آفیس آ جانا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میرے بیٹے کی حالت لازو گئے ہم آپ کے بیٹے کیلئے جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے میں نے ہدایات دے دی ہیں کسے دیئے ہیں؟ اور ہن سبتال والوں کو بھی کوئی ہدایات نہیں ملی تم فیلحال انتظار کروگے صبر کروگے جلدی نہیں کروگے منسٹر صاحب پیچھے اٹھو خدا کے لئے آپ اب ایسا مت کریں میرا بیٹا مر رہا ہے میری مدد کیجئے میں ایک قریب انسان ہوں میں اس کا علاج نہیں کروا سکتا لو یہ لو لو اسے رکھ لو پکڑو اسے بھوکا رہنے کی وجہ سے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا اور اسی لئے تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں نے تم سے مدد مانگی ہے بھیک نہیں صرف اپنے بیٹے کے علاج کے لئے تمہارے پاس آیا کیا کہا تم نے بابا نہیں چھوڑوں گا تمہیں چھوڑے میری بابا کو میں کہہ رہی ہے چھوڑ دے میری بابا کو دفا ہو جا میری نظروں سے ہسپریل بھی فون کرو کہ انہیں کوئی ریاعت نہیں ملنی چاہیے تمہیں سنائیں نہیں چاہیے کہ مجھے دوبارہ بے چیندہ کریں سمجھے نا جا یہاں سے بابا چھوڑ دے میری بابا کو دو راٹوں میری بابا سے بابا میری بات سنیں بابا آپ نے کوئی غلطی نہیں کی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں شرمندہ آپ کو نہیں اس گھٹیا منسٹر کو ہونا چاہیے تھا اس نے مجھ پر آج ہاتھ اٹھایا اپنی غیرت کے لئے زندہ رہنے والا انسان ہوں میں کسی سے بھی خیرات نہیں لوں گا میں مجھے کسی کے بھی پیسوں کی ضرورت نہیں آپ میری بابا ہیں میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں مت روئے بابا میں نے غیرت اور حلال کامائی سے تمہاری پرورش کی ہے دیکھو بیٹی میں ایک مزدور ہوں میری دولت صرف میری عزت ہے تم اداس مت ہو بیٹی دیکھو تمہارا باب ابھی زندہ ہے انی اس کو کچھ نہیں ہوگا ہمیں اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے تم میری اچھی بیٹی ہو نا مجھے اپنی بیٹی پر فخر اور پورا یقین ہے میری بیٹی پریشان مت ہو ہم لوگ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے آپ ہوسپیٹل جائیں بابا میں اس منسٹر سے جا کر سب پوچھتی ہوں آپ پوچھیں ہمارے لئے عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے دیکھئے یہ سپورٹس کمپلیکس بچوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر کھیل کچھ سکیں بچے ہمارا مستقبل ہیں اس کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے ہم ہمیشہ آپ کے خدمتگار ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سار مبارک ہو ٹھیک ہے کام بھی ٹھیک ہے میں پیسوں کا بتا دوں گا کام ہو جائے گا تمہارا یہاں پر کیا کام ہے میں تم سے پوچھ نہیں آئی ہوں میرے بابا کو کیوں مارا تم نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا اب کیا چاہتے ہو ہم سے یہ کہ میری جان چھوڑ دو اب مجھے مزید تنگ مت کرو ہاں اب یہ تم بھول جاؤ تم نے مجھ سے رسمی نکا نہیں کیا تھا کیا میں تو تمہاری بیوی کا حق رکھتی ہوں کیسا نکا کیسی بیوی بھول گئے تم نے میرے ساتھ ایک رات کا نکا کیا تھا ہمارے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی اگر میں یہ بات سب کو بتا دوں کہ تم نے مجھ سے رسمی نکا کیا ہے کیا ہوا تم ڈر گئے تم نے کونسا کوئی غلط کام کیا ہے بچلن عرد تو مجھے دھمکی دے رہی ہو اچھا تو اب میں تمہیں بچلن لگنے لگی تفاہ ہو جو یہاں سے میں جو اسے تم نے مجھے پر بات کر دیا اوہ اسے کیا ہو گیا پکڑو اسے میں سب ٹھیک ہیں کیا پھر بات کرdest تفاہ ہمارے 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 یا اللہ تو ہی کرم کر بیٹا ایک بار خوش میں آ جاؤ بیٹا دیکھو تمہارے بھابا تمہیں بولا رہے ہیں میرے بچے آنکھیں کھولو بیٹا پتہ نہیں آپ کون آئے ہیں یہ تو میری بیٹی ہے اسے کیا ہوا میرے اللہ ہڑ جاؤ پیچھے ہڑ جاؤ دھیان سے دھیان سے دھیان سے جلدی جلو جلدی جلدی لے کر جلی اس کی حالت بہت نازک ہے فندہ میرے بیٹی کو اندر کیوں لے کر گئے ہیں پلیز مجھے جلدی بتاؤ آپ یہی رکیں پہلے اس کا چیک اپ کر لیں پھر آپ کو سب بتاتے ہیں او میرے اللہ بیٹا بیٹا بھائی یہاں پر میری بیگم کھڑی تھی آپ نے کہیں دیکھا انہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں امرجنسی میں دیکھا وہ وہی پر تھی امرجنسی کی طرف کیوں گئی ہیں یہ تو وہی بتا سکتی ہیں اللہ کرے سب ٹھیک ہو میری بیٹی کیسی ہے ڈاکٹر ساکھ کیا ہوا اسے مہم آپ کے لئے خوش خبری ہے ہاں میری بیٹی کے بارے میں وہ ماں بننے والی ہے کیا ہم ہم کیا ہوا نورے تم اتنی پریشان کیوں ہو کوئی خاص بات نہیں ہے اب کچھ بتاؤ گی بھی کہ کیا ہوا ہے فندہ فندہ کی طبیعت خراب ہے اسے لے کر آئے ہیں یہاں میری بیٹی کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا ہاں وہ ٹھیک ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے میرے اللہ اب ایک نئی ازمائش میرے سامنے آگئی ہے میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا میں آپ کی بیٹی کیلئے کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں اسے کھانے پینے میں اب احتیاط کرنی ہوگی وہ پہلے ہی بہت کمزور ہے بچے کی پیدائش تک اسے تمام میڈیسنز کھانی ہوں گی بتا دیجئے گا اسے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ پیدائش کس کی پیدائش تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے سنتا لیا فندہ ماں بننے والی ہے یہ جھوٹ ہے وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے میری بیٹی نہیں کر سکتی میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے میں نے اپنی بیٹی کی پرورش بڑے اچھے سے کی ہے مجھے اپنی بیٹی پر پورا بروسہ ہے مجھے اس ڈاکٹر پر بلکل جکی نہیں میں اب آپ سے کیسے نظریں ملاؤں گی جھوٹ بول رہی ہے وہ ڈاکٹر میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا کر رکھتی نہیں کر سکتی وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی میں اب کیسے جیوں گی یا اللہ میں کیا کروں تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا تورل اگر تم بیمار ہوگا تو کیا کریں گے ہم آپ کی بیٹی کی حالت نہ سکے آپ کو جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا میرا آنیس میرا بیٹا میرا آنیس میرا آنیس میرا آنیس انیس میرے بھائی انیس اللہ میرا بھائی انیس میرے بھائی وہ پہلے آج ایک لہی اپنے دونوں بچوں کو کھو دیا میرا بیٹا نہیں صرف وہی آدمی میرے بھائی کی موت کی وجہ بنا سکتا کون کون اس کی موت کی وجہ بنا کس نے میری حزت پر داگ لگایا بتاؤ مجھے وہی منیسٹر میسٹر شہان مجھے آہ 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 موسیقی موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ اللہ قبول کرے سر شکریہ ہاں خاص طور پر فون کرنے والے کو بتانا چاہیے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وارٹر سپلائی تو بند تھی پھر آپ نے وضو کیسے کر لیا اب تم یہ وضو اگرہ کو چھوڑو اور ٹینڈر کی پیروی کرو اس کام کی نگرانی کرتے رہو تاکہ آخر میں معاملہ خراب نہ ہو یہ کام ہم نے انہیں بہت پہلے دیا ہے بھولنا مت جی ٹھیک ہے سر تم نے ہم لوگوں کو برپات کر دیا میرا بھائی مر گیا میں پریگنٹ ہو گئی میں میٹیا والوں کو سب بتا دوں گی کہ تم کتنی گھٹیا انسان اور کیسے لوگوں کو دھوکا دیتے ہو وہ لڑکی نہیں ہے ایڈورٹائزمنٹ والی لڑکی جس کا ایک بھائی تھا ہمیں وہ تباہ کر دے گی میری بات سنو اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر کسی کو بھی نہیں بچنے دوں گا سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات میں نہیں جانتا کہ یہ کام کس طرح کرو گے بس چکرا ہوسی میری بات کریا سمجھ میں آ رہی ہے ne سرکار بہتم ہم شفاف سیاست کو سپورٹ کرتے ہیں قوم و ملت کے لیے کی جانے والی سیاست بہت اہم ہے اس لیے میں بھی اس مقصد کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں امیدوار بنوں گا رونے والے تمہیں موت کی یاد دلائیں گے ہمارے لیے ہر شہری بہت ہی اہم ہے ہمارے دروازے پر آنے والا ہر شہری ہمارے لیے باعث عزت ہے اس کا مسئلہ حل کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ اللہ بھی جانتا ہے معاف کیجئے گا منیسر صاحب سر کیا ہوئے آپ کو سر کیا ہوئے آپ کو سر آپ ٹھیک تو ہیں سر کیا ہوئے آپ کو ٹھیک کو بلاؤ جلدی سے جلدی کنی ایمبولینس کو بلاؤیں جلدی کرو سر آپ ٹھیک تو ہیں سر سر ہوش کریں سر کیا ہوئے آپ کو کوئی ایمبولینس کو بلاؤ موسیقی 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 تمہاری ذاتی پیسز سے مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم میرے خاندان کا حصہ بنو گی تاکہ تمہاری مدد کر سکوں میں سمجھ ہی نہیں اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے مطلب ہے قومی خزانے سے تمہاری مدد نہیں کر سکتا ایسے دوسروں کی حق تلفی ہوگی بینہ کسی رشتے کے تمہاری مدد کی تو اپنے گھر والوں کی حق تلفی کروں گا تو پھر بھائی کے زندگی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا انیس کے علاج موالجے کے اخراجات کے لیے تمہیں میری ذات کا حصہ بننا ہوگا دیکھو میں گمائے پھرائے بغیر تم سے سیدھی بات کرتا ہوں میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا البتہ رسمی نکاح کروں گا رسمی نکاح مطلب مطلب ایک رات کا نکاح کیا انیس کی زندگی کے لیے تمہیں یہ شرط ماننی ہوگی کیوں رو رہی ہو کیوں نہ روں میں اگر کسی کو پتا چل گیا تو میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی تم جانو یہی کافی ہے کسی نے سن لیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اپنی فیملی سے کیا کہوں گی اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ مر جائیں گے میری جان انہیں کیسی یہ پتا چلے گا جب سے تمہاری حکومت آئی ہے تم نے ہمارے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا کیا چاہتے ہو ہم ایک برفانی علاقے میں رہتے ہوئے بھی اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں تمہاری باتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اپنی حد میں رہو منیسٹر صاحب ہم لوگ بالکل سچے ہیں اور یہی بات اللہ جانتا ہے اور ہمارے دل بھی صاف ہے دیکھ لوں گا میں تمہیں ایک دن تم جیسے جھوٹے انسان کا چہرہ میں سب کے سامنے ضرور لے کر رہا ہوں گا کیا کہا تم نے تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو ایک بدنیت اور منافق انسان سے بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں دیکھ لینا ایک دن اللہ تم سے ضرور اس چیز کا حساب لے گا چھوڑو مجھے اس آدمی کو برفانی علاقے میں ہر طرح کی تکلیف دو اس کا گھر بار سب چھن لو اسے وہ لڑکی نہیں ہے ایڈورٹائزمنٹ والی لڑکی جس کا ایک بھائی تھا ہمیں وہ تباہ کر دے گی میری بات سنو اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر کسی کو بھی نہیں بچنے دوں گا سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات میں نہیں جانتا کہ یہ گام کس طرح کروں گے بس چھپ کر آؤ اسے جھوٹے تم ہم سے نہیں بھاگ سکتے تم ہی ہو تم نے ہمارا حق کھایا ہے ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تم نے یہ تیموں کو حق کھایا ہے چور ہو تم تم نے یہ تیموں کو حق کھایا ہے آگے بتانا میں تم لوگوں کو نہیں جانتا ایشے وہی انجان لوگ ہیں جن کا تم نے حق کھایا ہے عبداللہ آہ مجھے بہت ضرد ہو رہا ہے آہ میری مدد کراؤ آہ آہ کوئی میری مدد کرے آہ 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 کسی یتیم کا حق کھا جانے کی سزا آہ یہی بیانہ کا ذاپ ہے عبداللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا آہ جو بھی ہو جو بھی ہو ایسا بت کراؤ آہ آہ جان مالیہ آہ 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 تم نے میرا حق کھایا پھر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی جو بھی ہوا مجھے معاف کر دو میں بہت شرمندہ ہوں دہ کے لئے مجھے معاف کر دو بندہ فندہ اے ربے کریم میری بیٹی کو معاف فرما دے میری معصوم بچی پر رحم کر میرے رب اسے دردناک عذاب سے بچا لے آمین باپا اس طرف میرے پاس آجیں آپ دعا کر رہی ہوں آنیس اگر رب نے مجھے معاف کر دیا تو میں بھی تمہارے پاس آؤں گی انشاءاللہ آپ انشاءاللہ مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا مجھے 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 معاف کر دینا موسیقی